موسیقی 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 میں کٹنے میں جو ہے اس کے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اسے الگ کر رہا ہوں اور اب جو ہے ہم اس کو یہ کیوپ شیپ میں کٹیں گے اس طرح سے جو ہے آپ نے اس کو کاٹ لینے اس کی بہت پیارے سی کٹنگ آگئی ہے جلے اب چلتے ہیں اس کو بلینڈ کرنے کی طرف ہم اس کو بلینڈ کرنے لگی ہیں ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ کچھ لائم لینے ان کو اس میں ڈالا یہ اس طرح سے یہ اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ منٹ ڈال کے اس کو ہم نے اس طرح سے پرش کر لینے ملٹ کو اور ان ساری چیزوں کو یہ لے اس طرح سے ہوگے کرش بلکل اچھے سے آپ نے اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس حالت میں آ جائیں گے اب یہاں پہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو جتنے بھی لائم کے چھلکے ہیں یہ آپ نے ریموف کر دینا ہے یہ یہ سب چھلکے اس کے ریموف ہو گئے یہ ایک گلاس لیا یہ اس کے چمچ کی مدد کے ساتھ یہ اٹھا کے اس میں ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی ہے یہ دو تین جو ہم نے سلائس جو ہے یہ لیمن کے اٹھ کر دیں گے یہ لیے اور اب جو ہے اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی آئس آئٹ کر دیں گے اس میں یہ آئس آئٹ ہوگی اور اسی کے ساتھ شوگر اور اسی کے ساتھ ہم اپنا یہ وارٹر ملن جوس آئٹ کر دیں گے اندر اس میں اور چرمچ کی مدد کے ساتھ اس کو اس طرح سے ہم ہلا دیں گے یہ آپ کا وارٹر ملن ملچی تو تیار ہے آپ دیکھیں اس کو جو ہے ہم اس کے ساتھ اس طرح سے سر کر دیں گے یہ اس کا بیوٹی فل سا پائپ لگاو کے اس کے ساتھ اس طرح سے یہ لیے ہمارا وارٹر ملن ملچ تو تیار ہے یہ بہت زبردست طریقے سے ہم نے بنایا ہے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نازمی بنائیے بنا کے مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے کیسا بنا ہے اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ کا اپنا شیف شیفی نام انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی رسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ